موسیقی موسیقی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتع اللہ والرسول فاولائک معلزین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین وحسنا اولائکا رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیم صلوات موسیقی 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 ایزانی معطرم موسیقی میں نے اس محترم مقدس اور متبرک اجتماع کے لیے سرنام کلام میں سورہ نیسا کی دو مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نیسا قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات انہتر اور ستر ہیں ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ اشارت فرمایا وَمَيْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جو شخص بھی خدا کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وَمَيْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو اللہ ایسے اطاعت کرنے والوں کو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری تھی وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری وہ ہیں کون؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وہ انبیاء ہے صدیقین ہے شہادہ ہے خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والا ان کے ساتھ قیامت کا دن زندہ ہی گزارے گا خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والا ظاہر ہے کہ پورے ایک سال کے بعد میں اپنے محتم سننے والوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں بھئی کس کی اطاعت کرو؟ خدا کی اور کس کی؟ رسول کی دو ہی تو اطاعتیں بیان کی ہیں نا وہ تیسری اطاعت والی آیت اور ہے لیکن اب روکے رہنا اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اللہ کہے وہ بھی ماننا ہے رسول کہے وہ بھی ماننا ہے ہے نا کبھی اگر خدا نخاستہ خدا اور رسول کے قول میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کی مان ہوگے بھئی ایک سوال ہے ایک سوال ہے جو میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کیا ہے اور یہ سوال سمجھانے کے لیے اذکر رہا ہوں نئی نسل کے لیے نئی نسل کے لیے کہ بھئی مثال ہے خدا کہے مغرب کی تین نکت پڑھو نوز ام اللہ رسول کہے نہیں مغرب کی چار نکت پڑھو کس کی اطاعت کروگے ہے نا سوال اچھا خدا کہے ذلہجہ میں حج کرو رسول کہے نہیں شبال میں حج کرو کس کی اطاعت کروگے خدا کہے آٹھ دن حج کرو رسول کہے نہیں چار دن حج کرو اطاعت کس کی کروگے خدا کہے شبال میں روضہ رکھو رسول کہے نہیں رمضان میں روضہ رکھو کس کی اطاعت کرو گے سوال تو ہے نا خدا کی قسم توجہ رکھنا سمجھانے کے لیے جملیات کر رہا ہوں کہ اگر خدا کچھ کہہ دے رسول کچھ کہہ دے تو کس کی مانو گے خدا کی قسم یہ سوال محمد ہے اس لیے کہ خدا تم سے براہراز بات نہیں کرتا جب بات کرتا ہے میرے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے خدا تم سے براہراز بات نہیں کرتا جب بات کرتا ہے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے تو عجیب مسلمان ہیں کہ خدا تو ان سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے اور وہ محمد کو ہٹا کر براہراز خدا تک جانا چاہے پہنچ رہیے نا بات ذرا دیکھتے جاؤ اطاعت کی منزلوں کو پھر میں اس مرحلے تک پہنچوں گا جس مرحلے کے لیے آج گفتگو معین ہے تو خدا نے خدا نے تم سے بات کی کہا نماز پڑھو لائجہ میرے محمد کا خدا نے کہا روضہ رکھو لائجہ میرے محمد کا خدا نے کہا حج کرو لائجہ میرے محمد کا بھئی رکے رہنا تو محمد رسول اللہ ہے وسیلہ ہے نا ہے اچھا تو اب دو جملے وسیلے پہ بھی سنتے جاؤ ہے نا منکرین وسیلہ جو مانگنا ہے براہرازت اللہ سے مانگ لو ہے نا وسیلہ کچھ نہیں ہے عجیب بات ہے کہ یہ منکرین وسیلہ اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف بھی نہ لاتے شاہستگی کے ساتھ بہت شاہستگی اور بڑی احتیاط سے باتیں کر رہا ہوں میں منکرین وسیلہ جو وسیلے کا انکار کر رہے ہیں اب اتفاق ہے کہ ماں باپ کا وسیلہ مل گیا دنیا میں آگئے اور دوسرا اتفاق یہ ہے کہ انسان ہوئے دنیا میں جب آئے تو انسان ہوئے بھائی وسیلے پر رکوں گا نہیں لیکن دو جملے تو وسیلے کے سلسلے میں سنتے ہی جاؤں نا اس لئے کہ تمہارے کام آ جائیں گے آگے اچھا تو ماں باپ کے وسیلے سے دنیا میں آگئے اللہ نے اتفاق سے انسان بنا دیا اور اللہ نے اب یہ عجیب و غریب مرحلہ ہے اب تقریر جشن کی ہے نا تو اب آرام 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 سے سنتے جاؤ اچھا بھی آگئے تو اب بھینس اپنے کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکا دے دیکھا ہوگا آپ نے بکری کھانے کے آگے سر کو جھکا دے جانور کھانے کے آگے سر کو جھکاتا ہے اونٹ عرب کا جانور ہے نا مقدہ جانور کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے تم انسان ہو تم انسان ہو خبردار تمہارا سر کھانے کے آگے جھکنے نہ پائے تمہارے ہم نے سر بلند بنایا ہے تمہارے سر کو بلند بنایا ہے تو خبردار سر کو کھانے کے آگے مجھکانا جانور کترے تو مالک مالک تو نے کہا کہ سر کو نہ جھکاؤ کھانے کے لیے ٹھیک سر اپنے جگہ پہ رہے گا تو کھانے کو حکم دے اڑکے آجائے کہا نہیں کھانا آپی جگہ پہ رہے گا سر آپی جگہ پہ رہے گا تو مالک کھائے کیسے کہا کہ ہاتھوں سے اٹھا کے کھاؤ تاکہ لکمے لکمے پر وسیلے کے محتاج رہو بہت رہی لکمے لکمے پر وسیلے کے محتاج رہو اچھا تو پوری زندگی کا سربے کرنا بھائی توجہ رکھنا پوری زندگی کا سربے کرو اٹھاؤ کیا طاقتیں دی ہیں اللہ نے دو ہاتھوں سے ٹھیک چلو دو پیروں سے دیکھو دو آنکھوں سے سنو دو کانوں سے سونگو دو رتوں سے بولو دو ہوتوں سے چباؤ داتوں کے دو چوکنوں سے یعنی کمال ہے کمال ہے بھائی یہی لانا تھا سننے والوں کو دیکھنا ہے دورے وسیلے سے سونگنا ہے دورے وسیلے سے سننا ہے دورے وسیلے سے بولنا ہے دورے وسیلے سے چابانا ہے دورے وسیلے سے اٹھانا ہے دورے وسیلے سے چلنا ہے دورے وسیلے سے تو زندگی بھر دورے وسیلے سے کام کرتے رہے قیامت میں آنا تو تنہا قرآن کو داب کے نہ جانا آلِ محمد کو ساتھ ملاؤ تاکہ وسیلہ مکمل ہو جائے تو دین ملا محمد کے وسیلے سے رکے رہنا یہ جانکہ بہت دور جاؤں گا شریعت ملی محمد کے وسیلے سے ناماز ملی محمد کے وسیلے سے اچھا یہ جملہ کس کا ہے یا ایوہ اللہ زین آمنو آرام سے سنتے رہنا یہ لئے کہ کسی مرحلے تک لے جاؤں گا یا ایوہ اللہ زین آمنو کتب علیکم السیام آئے ایمان لانے والو ہم نے تم پر روزے کو واجب کر دیا بھئی یہ کس نے کہا کس نے واجب کیا اللہ نے کہا کس نے محمد نے اچھا آئے ایمان لانے والو نوات پڑھو کہا کس نے اللہ نے لہجہ کس کا محمد کا آتو الزکاة آئے ایمان لانے والو زکاة دو کہا کس نے اللہ نے لہجہ کس کا میرے محمد کا ٹھیک ہے نا لِللہِ ہم نے حج کو واجب کر دیا جو مستطیع افراغ ہیں جن کے لئے راستے کھلے ہوئے ہیں ہم نے حج کو واجب کر دیا حکم اللہ کا لہجہ میرے محمد کا تو تیہ ہو گئی نہ بات کہ اللہ جب تم سے بات کرنا چاہتا ہے تو محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے ہو گئی بات تیہ تیہ ہو گئی نہ بات اللہ جب تم سے بات کرنا چاہتا ہے تو محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے لفظ ہوتے ہیں اللہ کے آواز ہوتی ہے لہجہ ہوتا ہے محمد رسول اللہ کا اب عجیب کمال ہے کہ پوری کائنات سے اللہ نے بات کی محمد کے لہجے میں اور اسی اللہ نے میراج کی رات کو محمد کو بلایا اور محمد کو بلانے کے بعد عرش پہ بٹھا دیا اور اب اللہ بات کرنا چاہتا ہے محمد سے تو محمد سے بات کی بھئی توجہ رہے محمد سے بات کی نا تو اللہ نے تم سے بات کی محمد کے لہجے میں محمد سے بات کرے کس کے لہجے میں پہنچھا یہ بات اللہ نے تم سے بات کی محمد رسول اللہ کے لہجے میں اور اللہ میراج کی رات میں محمد رسول اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو کس کے لہجے میں بات کرے یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بزرگ نے ایک بزرگ صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر سے میراج کے دوسرے دن پوچھا تھا بہت دیکھو میں صحابیت کا اعترام کرنے کا قائل ہوں اور میں پہ آوازِ بلند کہہ رہا ہوں جو رسول کی حدیث پڑھے اسے سواب ہوگا جو رسول کی حدیث سنے اسے سواب ہوگا دیکھ رہے ہو ایک ڈیرھ ہزار سال کے بعد رسول کے کلام میں اتنی طاقت ہے کلام میں کہ اگر سن لو تو سواب ہو جائے اگر بیان کر دو تو سواب مل جائے تو وہ جنہوں نے رسول کو دیکھا جنہوں نے رسول کی باتیں سنی جنہوں نے رسول کی آدھائیں دیکھیں جو رسول کے پہلوں میں بیٹھے جو رسول سے شانہ ملا کے بیٹھے جو رسول سے زانو ملا کے بیٹھے کتنے بلند ہوں گے تو ہر وہ انسان جو رسول سے شانہ ملا کے بیٹھ جائے بہت بلند ہے گزارش کل اتنی ہے کہ شانہ ملانے والے اور ہیں شانے پہ کھڑا ہونے والا اور ہیں بہت 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 رہی ہیں بہت بہت رہے ہیں میرے مہترم سننے والوں تک تو اب یہیں سے دوہات آگے بڑھوں گا اچھا تو ایک صحابی نے ایک بڑے صحابی نے میراج کے دوسرے دن پیغمبر اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حوالہ بھی سنتے جاؤ یا نابی المعدد شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اردو میں ترجمہ موجود ہے یا رسول اللہ کل رات میں آپ کو میراج ہوئی تھی نا کہا کیا کہا یا رسول اللہ اللہ جب ہم سے بات کرتا ہے تو آپ کے لہجے میں بات کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ سے بات کی تو کس کے لہجے میں راوی کہتا ہے ادھر سوال ختم ہوا اور ادھر میرے نبی نے جواب دیا کلمانی بلہجت علی ابن عبی طالب علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا